بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں سٹارٹ لے رہا ہوں اب ایم سی کیوز بیسٹ لیکچرز کا تو میں فرسٹ یر کے پہلے چپٹر میئرمنٹ سے سٹارٹ لے رہا ہوں اور اس میں آج میں زیرو سے سٹارٹ لوں گا ہر چپٹر میں ہم وہ وہ ٹاپکس جو ایم سی کیوز پوائنٹ آف یو سے چاہے وہ میڈیکل کالیجز کے انٹرینس ٹیسٹ ہو یا انجنینئر یونیورسٹیز کے ہو تو اس سے ریلیٹر جو اہم اہم ایم سی کیوز اور اہم ٹاپکس ہے تو وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے اور آپ لوگ کو تھوڑا بہت آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ ایم سی کیوز کس طرح آتے ہیں اور ایم سی کیوز کو کس طرح سولپ کیا جاتا ہے تو پہلے میں تھوڑا بہت کنسیپٹ کلیر کروں گا ٹاپک کا کوئی بھی ٹاپک جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انٹرینس ٹیسٹ کے حوالے سے بہت اہم ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے تو وہ سارے میں یہاں پہ ایکسپین کروں گا سٹیپ بائی سٹیپ تو پہلے ٹاپک کا تھوڑا بہت کنسیپٹ سیکھیں گے اور پھر وہ ٹاپک پہ ایم سی کیوز کے طریقے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح کا ایم سی کیو آ سکتا ہے اور آپ کیسے آنسر نکال سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں سٹارٹ لے رہا ہوں پہلے چپٹر سے چپٹر نمبر فسٹ جو کہ میئرمنٹ ہے تو اس چپٹر کے جو مین ٹاپکس ہے جس کو ہم پڑھیں گے جس سے ایم سی کیوز تقریبا ہر سال آ جاتا ہے چاہے وہ نسٹ کا ہو ہو چاہے وہ جے کہ آئی انجینئرنگ یونیورسٹیز کا ہو یا وہ ہمارے ایٹا میڈیکل کالیجس کا ہو یا انجینئرنگ یونیورسٹیز کا کوئی بھی کہیں پہ پیاس کا ہو تو زیادہ تر ایم سی کیوز میئرمنٹ میں جن ٹاپکس سے آتے ہیں ان ٹاپک میں ایک ہمارے پاس ہے ڈائیمنشن جو بہت اہم ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا ڈائیمنشن کا کنسٹ اور اس پہ ہمسیکیوز آ اس کی طرح آئی ایرر اور اینڈ ان ایرر ایرر بھی ایک اہم ٹاپک ہے ایرر سے بھی ہمسیکیوہ آ جاتا ہے آہ آہ ان سریٹینیٹی سے ہمسیکیوہ آ جاتا ہے ان سریٹینیٹی ویر ایروا اینڈ انferینٹی م터�ین میں ڈیفرنس بھی میں بتا دوں گا پھرول ایر آر انorestی یہ انسریٹینٹی ویسیکیوہ آ جاتا ہے اور آہ ایم سیکیو آجاتا ہے سگنیفیکنٹ فگرز سگنیفیکنٹ فگرز یہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے سگنیفیکنٹ فگرز تو پہلے چپٹر سے ایم سیکیو وہ تو مست ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جاکہ دیکھ لو آپ لوگ چاہے کوئی بھی آپ پریویس پیپر نکالو جس یونیورسٹی کا بھی ہو جس میڈیکل کالیج کا بھی ہو آپ دیکھ لو یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ پہلے چپٹر سے ایم سیکیوز مست آتے ہیں اور زیادہ آتے ہیں اور یہ جو پہلے چپٹر کے کنسپٹس ہیں اس کی مدد سے آپ اور چپٹر کے بھی ایم سیکیوز کچھ ایم سیکیوز اس طرح ہوتے ہیں جو ہمیں ڈائریک کلیر نہیں ہوتے تو پھر ہم ڈائیمنشن کے سائٹ پہ آ کر اس ایم سیکیوز کا آنسر نکال لیتے ہیں جتنا جتنا میں آگے چلتا جاؤں گا تو میری بات آپ کو کلیر ہو جائے گی سر نے جو بات کی تھی ہچا وہ یہاں پہ کلیر ہو گئی تو یہ اہم پوائنٹ سے اہم ٹاپک سے اس چپٹر میں میری ارمیٹ میں جس سے ایم سیکیوز مست آ جاتا ہے تو آج میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گا ڈائیمنشن کے بارے مورو ڈائیمنشن پہ کوئی ایک لیکچر نہیں ہوگا ڈائیمنشن پہ ہم تین چار لیکچرز لیں گے تو آپ پورا کا پورا سمجھو کیونکہ ڈائیمنشن آپ کے فیدکس کا بہت لارج ایریا کور کرے گا اور بھی آپ کے بہت سے پروبلم سالو ہوں گے ڈائیمنشن کی مدد سے تو میں سٹارٹ لے رہا ہوں ڈائیمنشن سے آج یہ میں نے لکھا ڈائیمنشن ڈائیمنشن میں نے لکھا اب ڈائیمنشن کا مطلب کیا ہے سب سے پہرے تو میں آپ کو بتاؤں ڈائیمنشن ورڈ ہم فیدکس کی دنیا میں مختلف جگہوں پہ یوز کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ اس کا مطلب مختلف ہوتا ہے مطلب موشن کے کیس میں ڈائیمنشن کا اپنا مطلب ہے ہم کہتے ہیں ون ڈائیمنشنل موشن ڈو ڈائیمنشنل موشن اگر میں اس چاک کو بالکل سیدھا پینکو ایسے سیدھا پینکو تو یہ سیدھا اوپر گیا اور واپس نیچے آیا مطلب یہ جو ایک بوڈی کو اگر میں اوپر پینکو بال ہے تو یہ بوڈی زمین سے اوپر گئی ہائٹ 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 گین کی اور پھر ہائٹ لوز کی ہائٹ لوز ہائٹ لوز ہائٹ لوز ہائٹ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بوڈی only وائی ایکس پہ اس نے موشن کی اس بوڈی اس بوڈی نے پہلے ہائٹ اچھیو کی اور پھر ہائٹ لوز کی اور جب آپ کہیں گے تو آپ کہیں گے ہائٹ گین ہائٹ گین پھر ہائٹ لوز ہائٹ لوز تو یہ ون ڈائمینشنل موشن ہے تو ایسا نہ کہ کہیں پہ بھی ڈائمینشنل یا ڈائمینشن آئے اور آپ اس کو انٹر مکس کرو یہاں پہ اس ڈائمینشن کی طرف میں آتا ہوں اس کو ہم موشن کہتے ہیں اگر ایک بوڈی کو میں اس طرح سیدھا پینک ہوں تو یہ ایکس ایکس بوڈی چلی گئی تو اس کو بھی ہم موشن کہتے ہیں اس طرح اگر ایک بوڈی کو میں ایسے پینک ہوں یہ جو میرے پاس چاک اگر میں ایسے پینک ہوں تو دیکھو دیکھو اب یہ مجھ سے دور بھی جا رہے ہائٹ پہ بھی جا رہے دور بھی گیا اگر گر جائے تو ادھر آئے گا اور ہائٹ پہ بھی گیا تو ہم دائمینشنل موشن کہتے ہیں تو ایک دائمینشنل ورڈ یا دائمینشن ورڈ ہم موشن کیلئے استعمال کرتے دائمینشن موشن ایک دائمینشن ورڈ ہم یوز کرتے ہیں شیپ اور سائز کے جس طرح آپ لوگ کہتے ہو کہ اگر میرے پاس ایک ربر ہے اور آپ مجھے بتاؤ کہ سر اس ربر کا دائمینشن چینج کرو تو میں اس ربر کو ایسے کھینچ لیتا ہوں تو اس کے لنٹ میں انکریز آجاتا ہے اس کے کرو سیکشن ایریا میں ڈیکریز آجاتا ہے تو ڈائمینشن ورڈ وہاں پہ بھی ہم یوز کرتے ہے چینج ان ڈائمینشن آف بوڈی ٹھیک جس طرح آپ لوگ سیکنڈ ڈیر میں پڑھا ہوگا کہ ریزیسٹنس آف وائر ڈائمینشن ٹھیک تو وہ ڈائمینشن الگ ہے یہ ڈائمینشن الگ ہے جو یہاں پہ میں بتائی ون ڈائمینشن موشن ٹو ڈائمینشن موشن یا ایک بوڈی کا ڈائمینشن ریزیسٹنس ایک وائر کے ڈائمینشن پہ ڈپین کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وائر کا لنٹ بڑھتا ہے تو ریزیسٹنس بڑھتا ہے اور وائر کا کروس ایریا بڑھتا ہے تو ریزیسٹنس کم ہوتا ہے تو ایک ڈائمینشن ورڈ ہم شیپ اور سائز کے لئے استعمال کرتے ہیں ایک ڈائمینشن ورڈ ہم موشن کے لئے استعمال کرتے ہیں آج جو ڈائمینشن میں سمجھا رہا ہوں اب اپنی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں یہ آپ لوگ کی کنفیوزن میں دور کر رہا تھے کہ آپ لوگ کو پتا چلے کہ کس ڈائمینشن کا مطلب ہے ٹھیک یہ جو ڈائمینشن میں لکھ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں this دائمینشن is related this ڈائمینشن یہ ٹاپک is related to physical quantity is related to physical quantities to physical quantities فیدکس میں جو physical quantities ہے اس سے ریلیٹ ہے اب مطلب کیا ہے اس کو سمجھتے ہے ٹھیک ڈائمینشن کا ڈیفنیشن اگر میں لکھوں تو ڈائمینشن گیوز اس ڈائمینشن گیوز اس گیوز اس یہ ابھی آپ کو کلیر نہیں ہے جب میں بتاؤ کہ اب کلیر ہوا تو پھر آپ بتائی ہے ٹھیک ہے غور سے سنو ذرا ڈائمینشن گیوز اس انفرمیشن انفرمیشن about a physical quantity about a physical quantity ڈائمینشن اب مطلب کیا ہوا ڈائمینشن کا دیکھو میں آپ کو ایک سیمپل اگزامپل لیتا ہوں پھر میں آتا ہوں اور اگر آگے پھر جاتے ہیں اس اگزامپل میں آپ کو ڈائمینشن یہ جو ڈائمینشن میں سمجھا رو اس کا concept لیر ہو جائے گا دیکھو اگر ایک بندہ روڈ پہ جا رہا ہے اور میں سیکیورٹی ہلکار ہوں مان لو کہ میں سیکیورٹی والا ہوں چیک کرتا ہوں لوگوں کو تو ایک بندے کو میں روک لیتا ہوں مجھے اس بندے کے بارے میں انفورمیشن چاہیئے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ کہا کہا ہے اس بندے کی عمر کتنی ہے کیا کام کرتا ہے وغیر اس کے والد کا نام کیا ہے تو میں کیا کروں گا میں اس کو بتاؤں گا کہ اپنا شناختی کارڈ مجھے دے دو ٹھیک جب وہ مجھے اپنا شناختی کارڈ دے گا تو اس کے شناختی کارڈ شناختی علامت ہے ٹھیک تو یہ سارے انفرمیشن شناختی کارڈ نمبر کے یہ داریٹ نہیں پتا چل جائیں گے اور کچھ ان ڈاریٹ مطلب یہ کہ علاقے سے پتا چل جاتا ہے کون سے علاقے سے ہے اس علاقے میں جو کیٹر لوگ زیادہ ہے تو ہم کہتے بندہ ٹھیک ہے بھئی اب کچھ علاقے اس طرح بھی ہوتے جو بڑے دینجرس ہوتے تو وہ ان ڈاریٹ ان فورمیشن ہوتے ہیں یا اس کی عمر دیکھ ہم اندازہ لگا لیتے ہیں تو نائنٹین یرز یرز یک سٹوڑنٹ ہو سکتا ہے یونیورسٹی میں سٹوڑنٹ ہو سکتا ہے اگر اس کی عمر فورٹی یر ہے ترٹی ایٹ ترٹی فائی یر تو پھر ہم کہتے کہ بھئی کیا کام کرتے ہو تم کوئی جوب ہوگا اس کا تو اس طرح ان ڈاریٹ اور کچھ دیتا ہے اور کچھ انفرمیشن نہیں بھی دیتا ٹھیک ہے اگر ایک بندے کے بارے میں میں انفرمیشن حاصل کرنے ہے تو مجھے اس کا ان آئی سی چاہیے ٹھیک اسی طرح اگر ایک فیزیکل کوانٹیٹی کے بارے میں میں انفرمیشن حاصل کرنے ہے کہ یہ فیزیکل کوانٹیٹی اس فیزیکل کوانٹیٹی کا نیچر کیا ہے اس کا کنسپ کیا ہے ایک فیزیکل کوانٹیٹی کا اوریجن کیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے ایک فیزیکل کوانٹیٹی اس کی جو اوریجنیشن ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ معلوم کرنا ہے تو آپ اس کا ڈائیمنشن نکال ہوگی ٹھیک ڈائیمنشن گیوز اس دی بیسک یا دی بیسک نیچر کو فیزیکل کوانٹیٹی ٹھیک تو یہ میں نے ڈیفائن کیا ہے لیکن یہ ڈیفنیشن اب بھی آپ کو مکمل نہیں ہے اب میں اگزامپل لوں گا تو آپ لوگ کو کلیر ہو جائے گا اتنا یاد رکھو کہ یہاں پہ میں نے جو لکھ دائیمنشن گیوز اس انفرمیشن about فیزیکل کوانٹیٹی ٹھیک دائیمنشن جنرلی میمز میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں دائیمنشن دائیمنشن میمز دائیمنشن میمز میمز دائیمنشن نائیسی نیشنل آئیڈنٹیفیکیشن کار یا آئیسی آئیڈنٹیفیکیشن کار آئیسی کا مطلب آئیڈنٹیفیکیشن کار میں لے لوں گا ڈائیمنشن میمز دائیمنشن ایک ایک فیزیکل کوانٹیٹی اب دیکھیں باتیں بڑی سیمپل چھوٹے بچوں کو بھی بات سمجھ میں آئے گی آپ کو ایک فیزیکل کوانٹیٹی کے بارے معلومات چاہیے تو آپ اس سے کیا ڈیمانڈ کروگے نو نو ہماری ہوتی ہے آپ اس سے ڈائیمنشن ڈیمانڈ کروگے آپ کہو گے اپنا ڈائیمنشن بتاؤ ٹھیک ہے آپ دیکھو 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 نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈائیمنشن میمز دہ نو نو ایک فیزیکل کوانٹیٹی کی این آئی سی ٹھیک ہے میں لکھ سکتا ہوں ڈائیمنشن ادھر دیکھو دیکھو ڈائیمنشن کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے ڈائیمنشن آف لین تو تو کیپیٹل الہم لکھتے ہو سکوئر بریکٹ میں بن کرتے ہیں ٹھیک ڈائیمنشن آف ڈائیمنشن آف ابھی میں ایک سیمپل اگزامپل لوں گا تب آپ کا دماغ صاف ہو جائے گا ڈائیمنشن آف ٹائم اب بھی میں نے وہ اگزامپل نہیں دیا جس سے آپ کو ڈائیمنشن کا پورا کنشپ ٹلیر ہو جائے گا ڈائیمنشن آف ٹائم تو capital ٹ لکھ لوں گا اور ادھر ڈائیمنشن آف ماس ڈائیمنشن آف ماس ڈائیمنشن آف ماس تو capital M لکھوں گا ڈائیمنشن جب بھی ہم لگتے ہیں تو ہم ڈائیمنشن کو سکوئر بریکٹ میں لگتے ہیں یہ سکوئر بریکٹ ٹھیک م界 مد Nash آف ریٹن م combination آف فیسیکا ughter ماجین آف 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 جی совсем آف lemons آف 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 آل آف 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 آر آف آvs آف 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 بریکٹس ہو ان سکوئر ہو ان سکوئر ہو بریکٹس ہو ہم سکوئر بریکٹس میں لکھتے ہیں یہ سکوئر بریکٹس کا مطلب یہ ہے اس کے اندر ہم لکھتے ہیں لنٹھ کے پیٹل ال کے پیٹل علمین یہ لنٹھ ہے اب یہاں پہ دیکھو ذرا کنسپٹ اب یہاں پہ اس اگزامپل کے ذریعے کلیر ہو جائے گا اگر میں پوچھو ادھر اس اگزامپل کو سنو ذرا یہ جو جتنا ابھی میں نے آپ کو آپ کے ساتھ باتیں کی ہے اور جتنا یہاں تک میں نے پڑھایا ہے ان ساری باتوں کو یہاں پہ ہم اس اگزامپل کے ذریعے کمپلیٹ کر لیں گے سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ آپ کا اہم اگزامپل ہے سنو ذرا اس میں بڑا کنسپٹ ہے دیکھیں فیدکس پورا کنسپٹ کا سبجکٹ ہے اگر آپ کو کنسپٹ لیر ہو جائے گا تو فیدکس کچھ بھی نہیں رہتا انتہائی سیمپل ہے پھر ٹھیک ہے ابھی دیکھو ذرا اگزامپل اگر میں پوچھو کہ what is the dimension سنو ذرا what is the dimension اگر میں یہ ایک سوال پوچھو کہ what is the dimension of speed speed کا dimension کیا ہے تو speed کے dimension کو پوچھنے کا میرا مطلب کیا ہے میں اگر آپ سے speed کا dimension demand کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ speed کے بارے میں مجھے معلومات دے دو مکمل information دے دو تقریباً زیادہ تر information مجھے دے دو کہ speed حقیقت میں کیا ہے ٹھیک ہے یہ speed کہاں سے آیا ہے practically originally what is speed speed کیا ہے تو اب اس کا dimension جب نکالیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا information آئیں گے اور پھر میں وہ information آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ادھر دیکھو ذرا what is the dimension of speed تو dimension کو نکالنے کے لیے ہمارے پاس جو طریقے ہیں وہ دو ہے یا تو آپ unit سے نکالے dimension یا تو آپ equation سے نکالے اگر speed کا equation میں لکھوں تو وہ ہمارے پاس برابر ہے speed برابر ہے distance covered distance covered distance covered divided by time taken divided by time taken یہ ہمارے پاس اوپر کیا ہے distance distance کیا ہوتا ہے length ہوتا ہے ٹھیک ہے time کیا ہوتا ہے time تو آپ کو پتہ ہے ایک event ہو رہا ہے وہ کتنے interval لے رہا ہے that is called time تو اس کا unit meter per second ہے unit اس کا ہو گیا meter per second میٹر کیا ہے length تو capital L لکھوں گا square bracket کے اندر اور نیچے لکھوں گا capital T اور یہ square bracket کے اندر پھر اس کو میں سترہ لکھ سکتا ہوں capital L اور جب T اوپر جائے گا تو یہ power اس کا ہو جائے گا minus one ہو جائے گا power تو یہ اس طرح square bracket کے اندر this is the dimension of this is the dimension this is the dimension this is the dimension this is the dimension of speedy speed کا dimension ہو گیا اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے point اب یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے سوال یہ ہے excuse me sir جی بیٹا بتاؤ سر آپ نے بتایا تھا کہ dimension ہمیں ایک physical quantity کے بارے میں معلومات دیتا ہے تو یہ کیا بات ہوئی L T power minus one کیا مطلب کیا معلومات ہمیں ملی کیا information ملی ہمیں اچھا آپ لوگ کو نہیں دیکھ رہا ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگ کو اب اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے اب میں سمجھاتا ہوں اب اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ایک انپڑھ بندہ کسی سے NIC لے لے اور کہے کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا ہاں ٹھیک ہے بھئی تمہیں پڑھنا نہیں آتا تو اب ہم کیا کریں اے ورنہ تو سب کچھ تمہارے سامنے ہے NIC پہ تو سب کچھ لکھا ہے تو یہ آپ کے پاس speed کی NIC آئی ہے ٹھیک ہے L T power minus one اب اس کو ذرا سمجھنا ہے اس کو educate کرنا ہے خود کو کیسے سے کیا information ملے number one تو ہمیں speed کا definition clear ہوا ہمارے کائنات میں speed اصل میں کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں مل پتہ چلا کہ speed length اور time کا combination ہے dimension میں L آیا ہے L means length اوکے وہاں پہ میں نے لکھا ہے dimension of length capital L لکھیں گے یہ capital L اور T time ہے ادھر ایک تو یہ پتہ چلا کہ speed length اور time کا combination ہے speed length اور time کا combination ہے کا مطلب کیا ہے بڑا سمپل ہے آپ دیکھیں مجھے اگر میں یہاں سے لے کر وہاں تک کا length لے لوں ایک میٹر مان لو دو میٹر اور یہ تین میٹر تین میٹر length ہے ٹھیک ہے سر اب length تو میرے سامنے ہے دیکھو length ٹھیک ہے یہ کوئی یہ physical quantities کوئی گپ شک نہیں ہے physical quantities physics کا language ہے physics کی زبان ہے physics کو ہم explain کرتے ہیں physical quantities کی مدد سے کبھی کبار تو میں students کو بتاتا ہوں کہ جن بندوں کو physical quantities کے concepts clear ہوئے کہ physical quantity ہے کیا اور ہر physical quantity ہمیں کیا concept دیتا ہے کوئی بھی physical quantity physics میں ہو وہ وہ ہمیں ایک knowledge دیتا ہے اور جب آپ کو physical quantity کے پیچھے knowledge clear ہو گیا تو سمجھو کہ آپ کو physics سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے تو ادھر دیکھو ذرا یہ length میرے پاس ہے 3 میٹر میرے پاس گڑی ہے یہ گڑی میں time گزر رہا ہے time گزر رہا ہے time کے ساتھ ساتھ میں length ابھی cover کر رہا ہوں نہیں ٹک 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 میں time کے ساتھ ساتھ length cover نہیں کر رہا تو کیا میری body motion میں ہے no جب میری body motion میں نہیں ہے تو میرے body میں speed نہیں ہے speed conceptually mean length covering with respect to time آپ ایک سکڑ میں کتنا length cover کر رہے ہیں وہ آپ کے body کا speed ہے تو اب دیکھو ذرا اگر میرے اب میرے پاس time تو گزر رہا ہے لیکن length cover نہیں کر رہا تو there is no speed ہاں speed تب آئے گا جب ٹک 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 کے ساتھ میں distance cover کرتا جاؤں اگر میں اگر میں ٹک 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 کے ساتھ کم کم distance cover کروں گا تو کم speed ہوگا اگر میں time ہر ٹک click کے ساتھ ٹک 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 کے ساتھ زیارہ زیارہ distance cover کروں گا تو speed زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھو ذرا یہاں پہ دیکھو l کا power plus 1 ہے مطلب ہے کہ length کے ساتھ speed directly ہے پہلا information کیا میلا speed is the combination of length and time it means anybody in our universe which is covering length with respect to time it means their body have speed اچھا and it is directly proportional to length and inversely proportional to time time کا power کیا ہے minus 1 نیچے آیا ہے مطلب ہے کہ کم time میں زیادہ length cover کرو گے تو زیارہ speed ہوگا زیادہ time میں کم length cover کرو گے تو کم speed ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھو یہ dimension ہمیں کتنے information دیتا ہے یہ information بھی ملا کہ speed length اور time کا combination ہے definition ملا آپ کو when a body is covering length with respect to time it means that body have speed a body covering greater length in less time it means that body have greater speed اچھا دوسری بات یہ length ایک base quantity ہے time بھی base quantity ہے تو speed دو بیس کونٹیٹیز کا combination ہے لیندھ این ٹائم کا number one information ایدر میں در لکھوں information obtained information obtained وہ ہمارے پاس یہ آگے کہ speed is the combination speed is the combination of speed is the combination of speed is the combination of length and time of length and time length and time اچھا اب آپ یہ بتائیے وہ physical quantity جو بیس کونٹیٹیز کے combination سے بنی ہو تو وہ بیس ہوتی ہے یا ڈیرائیڈ ہو تو ڈیرائیڈ ہوتی ہے تو یہاں پہ یہاں پہ آپ کو ڈائیمنشن میں دو بیس کونٹیٹیز ملی speed کا ڈائیمنشن نکالا تو دو بیس کونٹیٹیز ملی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ڈیرائیڈ فیزیکل ڈیرائیڈ ہوتی کونٹیٹیز یہ این فرمیشن ملی speed is ڈیرائیڈ ڈیرائیڈ ہوتی کونٹیٹیز اچھا اور speed is the combination of two best quantities یہ بات بھی پتا چلا کہ speed دو بیس کونٹیٹیز کا کمبینیشن ہے speed is the کمبینیشن of is the combination of two base quantities of two base quantities speed دو base quantities کا combination ہے جو اوپر میں نے رکھا ہے length and time اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں length کا power کیا ہے 1 time کا power کیا ہے minus 1 یعنی length اوپر ہے time نیچے ہے speed is directly proportional to length cover speed is یہ بھی یہاں سے clear ہوا speed is directly proportional is directly proportional to length to length cover and inversely proportional and inversely and inversely proportional to time taken time ٹائم ٹیکن ٹائم ٹیکن کے ساتھ انورسٹی پروپورشنل ہے یہ انفورمیشن ہمیں ملے اچھا اب یہاں پہ کچھ کچھ کونٹیٹیز کا ڈائمینشن نکالتے ہیں پھر ڈائمینشن میں آگے جائیں گے یہ تو میں نے بیسک سے سٹارٹ لیا بیسک ہے ٹھیک ہے نا اب امسی کیوز کی طرح آہستہ آہستہ جائیں گے امسی کیوز بھی کریں گے اور پھر اس لیول پہ بھی جائیں گے جو ہائی یہ پہلے انیشن میں ہم سیمپل سیمپل امسی کیوز پھر نارمل اور پھر توڑے ہائی کلاس کے ٹھیک ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ سنتے جائے اور اس طرح لیکچر کو آپ لوگوں نے سیکوینس میں دیکھنا ہے اگر آپ درمیان میں ایک لیکچر سکپ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آئے گا تو اگر آپ نے لیکچر دیکھنا ہے تو پھر پورے لیکچر دیکھو ورنہ تو ایک ایک لیکچر پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہمارے پاس اب کچھ ڈائیمنشن آف سم فیزیکل کوانٹیٹیز ڈائیمنشن ڈائیمنشن آف سم فیزیکل کوانٹیٹیز کچھ فیزیکل کوانٹیٹیز کا ڈائیمنشن نکالتے ہیں آف سم فیزیکل کوانٹیٹیز آف سم فیزیکل کوانٹیٹیز یہ ایک نکالتے ہیں فورس کا ٹھیک ہے اچھا یہ بات بھی بتا دوں فورس کا ڈائیمنشن اگر آپ نکال لیتے ہیں تو فرسٹیر کے زیادہ دائمینشن آپ کو کلیر ہو جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ابھی میں آپ کو سمجھا رہوں گا جتنا آگے جاؤں گا تو آپ کو یہ بات کلیر ہو جائے گی فورس کا اسی طرح ورک کا اسی طرح پاور کا ڈائمینشن ورک کا پاور کا ٹھیک ہے پریشر کا یہ پریشر کا ڈائمینشن ٹھیک ہے پریشر کا ڈائمینشن کیا ہے اسی طرح یہ گریوٹیشنل کانسٹن جی کا ڈائمینشن کیا ہے خام noir Princeton constant G یہ گریوٹیشنل路ت گریوٹیشنل وال trochę news constant اور گریوٹیشنل کانسٹن گی کار ڈائمینشن کیا ہے ک nenhum gerçekten کا ہے resistance کا کیا ہے یہ البر Knockedkk کا کیا ہے Oftentimes کا ہے تو سارے سٹے بائی سٹے پہلے پانچ کا نکالتے پر میں ریسٹرززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ڈائیمنشن نکالتا ہوں تو فورس کا یونٹ کیا ہے نیوٹن ٹھیک ہے نیوٹن is the unit of force اچھا فورس کا ایکویشن کیا ہے f برابر ہے ایم اے کے ماس یعنی فورس کا یونٹ نیوٹن ہے نیوٹن برابر ہے ماس کا یونٹ کیا ہے کلوگرام ایکسیدریشن کا کیا ہے میٹر پر سیکنڈا سکویر اچھا اب کلوگرام کیا ہے ماس ہے تو آپ سکویر بریکٹ میں کیپٹل ایم لکھو یہ میٹر میٹر کیا ہے لینٹ ہے تو کپٹل ایلرک کو سکویر بریکٹ کے اندر الگ الگ مطلب کو پھر درمیان میں سب کو جھوڑ دو ٹھیک ہے نا اچھا اور سیکنڈ ہو تو یہ ٹائم اور سکویر ہو جائے گا کیونکہ یہ سیکنڈ کی اوپر کیا ہے سکویر ہے تو ہمارے پاس ڈائیمنشن آ جائے گا ایم آ جائے گا ال آ جائے گا اور ٹی پاور مائنس ٹو آ جائے گا یہ ماس لینٹ اور ٹائم ٹو ٹائمز چہین تو ماس لینٹ اور ٹائم کا کمبینیسن ہوا فورس تو ٹھیک ہے یہ ماس ام ہے ٹھیک ہے اس پہ میں ٹائم کے سے ساتھ ساتھ لینٹ کوار کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا میں اس پہ فورس لگا گا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ماس لینٹ اور ٹائم کا کمبینیسن ہوا فورس تع金 آپ نکالتے ہیں یہ فورس کا ملٹ پور مائنس ٹو ہوا تو فسٹیئر کے زیادہ تر فیزیکل کوانٹیٹیز فسٹیئر کے زیادہ تر فیزیکل کوانٹیٹیز بلکہ فسٹیئر کے سارے فیزیکل کوانٹیٹیز وہ آپ کو کلیر ہو جاتے ہیں ان کے دائمینشن کیونکہ ان میں سے زیادہ تر فورس بار بار ریپیٹ ہوتا جاتا ہے کیسے میرا مطلب کیا ہے دوسرے نمبر پر ورک ہے تو ادھر دیکھو ذرا ورک کا یونٹ جول ہے اور ورک کا فارمولا کیا ہے ایف ڈاٹر ڈی اچھا تو جول برابر ہوا ایف ڈاٹر ڈی فورس کس کے برابر نیوٹن کے اور ڈی ڈسپلیسمنٹ ہے میٹر ہوا تو نیوٹن کا تو ابھی آپ نے نکالا نا تو دیکھو صرف میٹر لیند ہے تو میں لکوں گا ایم او ایل او ٹی پاور مائنس ٹو اور یہ میٹر کی جگہ کے پیٹل ایل لکھو پھر کمبائن کر دو تو آپ کے پاس آ جائے گا یہ ایم او اور یہ ایل سکوئر اور یہ ٹی پاور مائنس ٹو آ جائے گا یہ ڈائمنشن آف ورک آپ کے پاس آ گیا یہ ڈائمنشن آف فورس تھا یہ آپ کے پاس ڈائمنشن آف ورک آ گیا نمبر تین اب ڈائمنشن آف پاور نکالتے ہیں تو پاور کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے ورک پر یونٹ ٹائم یعنی اس کا یونٹ ہوا جول پر سیکنڈ جول ہمارے پاس کس کے برابر ہے نیوٹن میٹر اور پر سیکنڈ ٹھیک ہے اچھا آپ ڈائریک بھی لکھ سکتے ہیں نیوٹن کی جگہ اپنی ویلیو لکھو آپ لوگوں نواز دیکھو نیوٹن ادھر لکھا لنا اس میں بھی نیوٹن آ رہے اس میں بھی آ رہے آگے پریشر میں بھی آئے گا گریویٹیشن کانسٹنٹ جی میں بھی آئے گا تو اس لئے میں نے بتا دیا کہ جو فرس ٹیر میں نیوٹن کا جو دائمینشن ہے نا وہ ادھر بار بار ریپیٹ ہوتا جاتا ہے جنرلی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جب آپ دائمینشن نکالتے ہو تو آپ یونٹ نکلیتے ہو پھر یونٹ کی سپلٹنگ کرتے جاؤ تب تک جب تک اس کی سپلٹنگ ہوتی رہے مطلب میرا کیا ہے مطلب میرا یہ ہے کہ پاور کا یونٹ جول پر سیکنڈ ہے اب سیکنڈ کی تو فردر سپلٹنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ سیکنڈ ٹائم ہے وہ بیس یونٹ ہے وہ اور یونٹ کے کمبینیشن سے نہیں بنا ہے جبکہ جاؤل ڈیرائیوڈ یونٹ ہے تو جاؤل نیوٹن میٹر کے برابر ہے اب جاؤل نیوٹن میٹر کے برابر ہے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ تو میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو بیس ہے میں کر سکتا ہوں تو میں نیوٹن کے ساتھ کر سکتا ہوں نیوٹن کو میں سپلٹ کر سکتا ہوں فردر نیوٹن برابر ہے کلوگرام میٹر پر سیکنڈ سکوئر کے ادھر میں نیچے لکھ لوں گا ادھر نہیں آرہا پورا تو میں لکھ لوں گا یہ میں لکھ لوں گا نیوٹن برابر ہے نیوٹن برابر ہے کلوگرام میٹر پر سیکنڈ سکوئر کے اور یہ اپنی جگہ لکھوں گا میٹر پر سیکنڈ تو ہمارے پاس آ جائے گا یہ کلوگرام ہو اور یہ میٹر میٹر سکوئر ہو جائے گا اور یہ سیکنڈ کیوب ہو جائے گا چیز سے بنا ہے نہیں یہ تو بیس ہے میٹر یہ تو بیس ہے سیکنڈ یہ تو بیس ہے تو میں لکوں گا کے پیٹل ایم او اور یہ ایل سکوئر اور یہ ٹی پاور مائنس 3 اس طرح میں لکھ لیا اور ادھر ڈارک بھی میں لکھ سکتا ہوں نیوٹن کا ڈائمنشن ہے ایم او اور ایل او اور ٹی پاور مائنس 2 اور یہ آپ کے پاس میٹر پر سیکنڈ کھا آیا ایل او اور یہ کے پیٹل ٹی الل کے ساتھ ملے گا اور ٹی او پا